سعید رضی اللہ عنہ کے طالوں سے کہ آپ کا خبول اسلام یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست جب ہوئی یاد رکھئے تو اولین لوگوں میں سے آپ تھے جس نے اسلام قبول کیا اور آپ کی عمر جب 20 سال کے آپ نوجوان تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا اور کسی کو اس میں شبہ نہیں تھا کہ یہ کام سعید کر سکتے چونکہ ان کے والد خود زید جو اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے سب کو پتا تھا یہ لڑکا بھی تو وہی کریں گا جو ان کے والد نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی د دعوت دے کر آئے تھے جس کی تلاش میں ان کے والد تھے اور جس کی دعوت یہ بھی دے رہے تھے کہ بتوں کے سامنے خربانی مت کرو ان کو نظریں مت چڑھاؤ ان کی عبادتیں مت کرو ان کے سامنے مت جھکو یہ سب غلط ہے اور اسی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے مطلب اپنے شہر سے نکال دئی گئے تھے اس سے عبادی پتا چلتی حق بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کے خاندان اس کے شہر اس کے ملک والے اس کو نکال دیتے ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور اس زمان میں یہ تعلق بستی سے یا تو ختم کر دیتے تھے ختم نہیں کر سکے تو بستی سے نکال دیتے تھے بہر حال تو بیس سال کی عمر میں بلکل ابتدائی اولید مسلمانوں میں سے یہ بھی ایک مسلمان ہے یاد رکھی اور یہ کوئی تاجب کی بات نہیں جیسا ان کے والد خلصی کے تلاش میں تو یاد رکھیے اور انہوں نے جو اپنے بیوی کو بھی دعوت دی جو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہنتی انگرہ فاطمہ تھا فاطمہ منت خطاب یاد رکھیے تو ان کو بھی دعوت دی یاد رکھیے د دو مسلمان ہونے کے ناتے ابتدائی دور میں لوگوں کو تکلیفہ ہے ان دونوں میاں بیویوں کو وہ ساری تکلیفہ آئی اور یہ بات یہ بڑی مشہور اور معروف ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بجے اسلام قبول کیے وہ ان دونوں میاں بیوی کی دعوت پر ہی ہوا یہ بات بھی آپ لوگ ہم جانتے ہیں یہ گوہ ان کی ایک فضلت میں سے بڑی فضلت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بجے شخصیت بھی ان دونوں مطلب بہن اور بہن ہوئی ایک دو صحابہ اور ایک صحابیات کی دعوت بہن اللہ آپ جانتے ہیں تفصیلات میں سمجھتے ہو جانے کی ضرورت نہیں بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ناراض تھے ایک بار اور قتل کی ارادے سے گھر سے نکلے جب نکلے تو ایک صحابی نے دیکھ لیا جب تیور دیکھے تو سمجھ گیا ننگی تلوار لے کے عمر نکلے تو کچھ ہونے والا ہے پوچھ لیا کہ عمر کہاں جا رہے تو عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ عنہ خطل کرنے جا رہا ہوں اس صحابی نے فوراً بھاپ لیا اور آپ نے رخ بدلنا چھاں اور فوراً کہے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اپنے بہن اور بہن ورہی کو دیکھ لو پہلے کیوں کہاں انہیں اپنے بہن ورہی کو دیکھ لو پہلے اس لیے کہ اگر اسی غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کہ وہ نقصان کر جائے تو اس سے بہتر ہے کسی صحابی کو نقصان ہو آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی بدلہ نکالا دھوکس نہیں وہ چاہ رہے تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس طرح سے نہ جائے کہا اپنے بہن اور بہنوی کو تو دیکھ لو کہا اچھا ابھی دیکھتا ہوں اپنے بہن کے گھر پر طرف بڑھے اور جاؤں وہاں بڑے یاد رکھئے تو اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو جو ہے روایت میں آتا ہے کہ خبہ بن عرد رضی اللہ اسی کہا رہے تھے جب انہوں نے خود جا کے دیکھا دروازے سے جھاکر کہ دیکھا عمر اپنے خطاب ہے جیسی دیکھا تو جا کر یہ چھپ گئے کہ کہا عمر ہے اور غصے میں ہاتھ میں تلوار ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہونے والا ان کے بہنوی تھے دروازہ کھلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے بہن ہوا آئی ابھی اسلام نہیں خبر کی حضرت عمر نے اور آ کر حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے تمہیں کیا کر رہے تمہیں اور بہنوی کو خوب مارا خوب مارنے لگیا در کے روایت میں آتا ہے حتہ مارا کی خون وغیرہ سب نکال دیا بہن کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کے شہر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ بیچ میں گئی حضرت عمر نے اس کو بھی مارا خود مارنے سے اس کا بھی چہرہ لہو البحان ہو گیا خود وغیرہ نکل گیا لیکن پھر تھوڑا سا وہ ہوئے بہن کو اس حالت میں دیکھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ خطاب کا بیٹا ہے تو وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے دونوں اتنے مضبوط تھے اپنے آپ میں اپنے عقیدے میں یہ برائی میں اتنے شدت میں تھے تو بہن اتنے اچھائی میں تھی کہا عمر جو کرنا ہے کرلو مارنا ہے مار دو لیکن اس دین سے ہم پھیر نہیں سکتے جو کیا کرنا ہے کرلو تو اگدہ ہوں پریشان ہوں کر رہے ہیں ایسا کسا چیلنج کرتی بہن نے مجھے کہ جو کرنا ہے کرلو کہا کیا آپ پڑھ رہے تھے اور وہ سارا واقعہ بہرحال جانتے ہیں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ کا دن خبول کیا حالانکہ اس سے پہلے حمزہ رضی اللہ نے ایمان کچھ دن پہلے شاید دن پہلے ایمان لائے تھے لیکن حمزہ رضی اللہ ان کی ایمان لانے سے وہ فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے اسلام لانے سے ہوا کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے قعبے کے اندر کھل کر نماز مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دی آپ کی ایمان لانے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لخب فاروق دیا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد قعبے کے اندر مسلمان کھل کر نماز کرنے لگے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ جب ایمان لائے اسلام خبول کیا قعبے کے اطلاف تواف کیا یہ حمد دیکھ کر دیگر صحابہ بھی گھروں سے نکلے اور پھر نماز کھل کر جو ہے قعبے میں شروع ہو گئی آج رہے جو نفیل نماز ہے چھپ چھپ کر پہاڑوں میں دوادیوں میں کی جاتی تھی اب کھل کر پڑی جانے لگی چونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ نے سب کو چیلنج کر دیا تھا مشرقین کیونکہ ہے کسی میں دم تو میرے سامنے اور ظاہر سی بات ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ دور جہالت میں بڑے مشہور تھے معروف تھے جنگی مہارتوں کے معاملے میں طاقت اور جسمانی توانائی کے معاملے میں اثر اور رسول کے معاملے میں مالدار بھی انسان تھے غریب نہیں تھے یاد رکھئے تو بہرحال مسلمانوں کو کھل کر عبادتیں کرنے کا پہلی و بہرحال مخطاب ملہ تب ہی ان کو اس حوالے سے لقب ملہ الفاروق فرق کرنے کی بہرحال چلی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حضار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ